یہ خود زندہ ہیں اور یہ زندگی عطا کرتی ہیں زندگی بخشتی ہیں یہ دوا ہے یہ شفا ہے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر قرآن کی توصیف اس عنوان سے کی گئی ہے کہ قرآن شفا ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں بھی ہے سورہ اسراء میں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا ہے ایک سے زائد مقام پر کہا گیا خود قرآن میں اور قرآن کے علاوہ حدیث شریف نبوی میں حدیث احمی اہل بیت علیہ السلام میں اسے شفا کہا گیا اور یہ شفا جسمانی بھی ہے یہ شفا روحانی بھی ہے عمدتاً اصلاً اولاً بنیادی طور پر یہ شفا روح ہے روح کے امراض کو دور کرتا ہے جسم اس کا تابع ہے جسم کے بھی امراض کو دور کرتا ہے زمینن ایسی طرح بات آگئی ہے تو ارز کر رہا ہوں کہ معصوم سے روایت ہے معصوم سے یہ نسخہ پہنچائے کہ اگر انسان سات مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے سات مرتبہ اول و آخر صلوات ظاہر ہے کہ وہ تو جوزے جوزے لا ینفق ہے سات مرتبہ سورہ مبارکہ حمد کی کو اطلاوت کر کے اور دعا کرے کہ پرودگار میرے اندر جو روحانی بیماریاں ہوں جو جسمانی بیماریاں ہوں شیر کوفر حساد کینا بغض تائش غضاب شہوت جو کچھ ہے اسے دور فرما ہمارے جسم کے مراز کو بھی دور فرما یہ معجزہ انسان دیکھے گا کہ اس کے ذہن میں اس کے زمیر میں اس کے نفس میں اس کی روح میں کس طرح انقلاب برپا ہوگا صحت کاملہ ملے گی شفائے روحانی ملے گی یہ قرآن شفا شفا کے شفائے روحانی اور شفائے ذہنی کہ معنی یہ ہے کہ جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ تو دور ہوں گی جو فکری الجھانے ہیں وہ بھی دور ہوں گی فکری الجھانے کیسے دور ہوں گی جو پرابلمز ہیں جو کوسچنز ہیں جو سوالات ہیں جو برننگ ایشوز ہیں جو فکر انسانی کو فلسفیہ نہ اعتبار سے حکیمہ نہ اعتبار سے یا نفسیاتی اعتبار سے پریشان کرتے ہیں یہ بھی دور ہوں گے یہ حل ہوں گے ان مسائل کے حل کرنے کا ایک تکوینی ذریعہ اور نظام یہ ہے کہ اس نے امتحان کا نظام بھی رکھا ہے دو انسان کی فطرت میں آزمانے اور پرکھنے کی صفت موجود ہے انسان کی فطرت میں ہر چیز کو آزماتا ہے پرکھتا ہے کسوٹی پر کستا ہے یہ فطرت انسانی آئینہ مشیعت ربانی ہے آپ اپنی فطرت کو کیا سمجھ لیں اگر یہ فطرت فطرت سلیمہ ہے اگر یہ فطرت بگڑ نہیں گئی ہے اگر یہ فطرت فطرت اولیہ پر ہے فطرت سلیمہ ہے اگر مسخ نہیں ہو گیا ہے انسان کا داخلی وجود اگر اپنی اصلی حالت پر باقی ہے تو فطرت انسانی پر تبے مشیعت ربانی ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے فطرت میں اگر یہ ہے کہ آزمائی جائے اس کا مطلب مشیعت میں یہ ہے کہ آزمائی جائے اور مختلف عنوان سے حضرت امیر الومنین علی بن عمی طالب علیہ السلام کہ ارشاد گرامی کی روشنی میں میں نے ارس کیا تھا کہ ایک فائدہ امتحانات کا یہ ہے امتحان الہی کا اس نظام تکوینی میں جو امتحان رکھا گیا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے غرور و تکبر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس بندگی کے لئے آمدہ ہو جاتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں